ہیلو ویلکم بیک فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں تارگیٹ جی یوٹیوب چینل میں ہر ست احلاوت آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل میں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھون نرمان ایوم سامگری بیلڈنگ میٹیریل جو کہ آپ کو ہندی اور انگلیز دونوں لینگز میں پروائیٹ کرایا جائے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دیکھیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیلڈنگ میٹیریل میں بیلڈنگ سٹونس امارتی پتھر تو اس کی کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہم جب ملٹیپل چوئنس کوسچنس کریں گے تو اس میں یہ کافی بینیفٹ دیں گے ٹھیک ہے تو کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ بیلڈنگ سٹونس میں بنائے گئے ٹھیک ہے تو دیکھیں فرسٹ پوائنٹ ہے سب سے کٹھور پتھر گری نائٹ تا سب سے نرم پتھر جو ہے وہ سرپینٹائن ہوتا ہے سنگبرمبر انیک رنگوں میں پایا جاتا ہے جبکہ سلیٹ جو ہوتی ہے سلیٹ وہ اپنے سلیٹی رنگ سے پریسید ہوتی ہے تھرڈ پوائنٹ ہے بلوہ پتھر پر نکاسی نکاسی کیا ہوتا ہے نکاسی ہوتا ہے ڈیزائن بلوہ پتھر پر ڈیزائن کرنا آسان ہو جاتا ہے جبکہ بے سالٹ اور ٹریپ پر جو ہے یہ کار کرنا یوگے نہیں ہیں کیونکہ یہ پتھر چٹک جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے پرتفی کا وہبھاگ جو تیس سے ستر کلومیٹر موٹا ہے پپڑی یا پٹل کے نام سے جانا جاتا ہے پرتفی پر پائے جانے والی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ چٹانے کیونکہ 20 کھنیجوں سے ہی مل کر بنی ہیں ٹونٹی کھنیجوں ٹھیک ہے جن میں سے ادھکتر پتھر دو سے تین کھنیجوں کے سہیو جن سے مل کر بنی ہیں سہیو جنکار تھے مل کر ٹھیک ہے چلیے دیکھیں نیکسٹ ہے کہ پرتفی پر پائے جانے والی چٹانوں کا نرمال ایک عطوہ انیک کھنیج انیک کھنیج یا ادھک کھنیج ایک سے ادھک کتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پراکرتک کھنیجوں کے مصرن سے ہوا ہے پرتفی پر جتنی بھی چٹانے پائی جاتی ہیں چلیے نیکسٹ ہے لوہا الومینیوم تامبہ چاندی مینیز جنک ٹیٹینیوم سونا آدھی دھاتو یہ سب کھنیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار اور بولتے ہیں لوہا الومینیوم تامبہ چاندی مینیز جنک ٹیٹینیوم اور سونا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کھنیج پرکرتی میں پائی جانے والی ایکاربنک پتار کیلسیم کیلسائیٹ کاربونیٹ کیلسائیٹ کیلسیم کاربونیٹ سی او سی او تھیری ہوتا ہے جو کھنیج پرکرتی میں ایکاربنک پتارت کے روپ میں پائی جاتا ہے اس بیسٹس ابھرک جیپسم سلیمینائٹ اورنڈم گندک آدھی ادھاتو کھنیج ٹھیک ہے یہ ادھاتو کھنیج یہ سبھی ادھاتو کھنیج ٹھیک ہے چلی کافی امپورٹنٹ ہے یہ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے کیلسائیٹ چونہ پتھر کا مکھے گھٹک ہے کیلسائیٹ جو ہوتا ہے وہ چونہ پتھر کا مکھے گھٹک ہوتا ہے کیلسائیٹ ایک مردو کھنیج جس کی کٹھوڑتا موہ پیمانے پر تین ہوتی ہے جس کی کٹھوڑتا موہ پیمانے پر کتنی ہوتی ہے تین دیکھیں نیکسٹ ہے چٹانوں سے اچت ویدی سے پرابت کی گئی نرمال سامیگری کیا کہلاتی ہے پتھر چٹانوں سے جو اچت ویدی سے جو نرمال سامیگری پرابت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پتھر پورو استطتم میں آئی چٹانوں کے بھوپرشت کے اندر داب تتھا تاپ کرم پریورتن کے کارن منی نئی چٹان جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے کائن تری چٹان ٹھیک ہے کائن تری چٹان کہلاتی ہے جو کی پرتھبی میں داب اور تاپ کرم کے پریورتن سے بنتی ہے پتھر کی مول استطعتی کی عوستہ جس میں وہ بنتا ہے کہلاتی ہے کیا کھدانی یا پراکرتک تل چٹانوں کا رسائنک ورگی کرن ہوتا ہے چونہ میں مرگ میں تثہ سلیکہ میں یہ رسائنک ورگی کرن ہوتا ہے چٹانوں کا ٹھیک ہے یہ تین ٹائپس کی چٹانیں ہوتی ہیں رسائنک ورگی کرن میں نیکسٹ ہے کرمک جماعب کی کریا کے دوارہ بننے والی چٹان کرمک جماعب جلدی بن جاتی ایک طریقے سے اس کو کہتے ہیں تل چھٹی چٹان سیڈی میٹری روگ نیکسٹ ہے پگھلے ہوئے پدارت کے پرتفی کے اندر یا باہر تھنڈے ہونے کے بعد اتپن ہوئی چٹان کو کیا کہتے ہیں آگنے چٹان اگنیس روگ جیسے گی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ پگھلا ہوا جو پرتفی کے اندر جو پگھل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چٹان بنتی ہے وہ اگنیس روگ خوتی آگنے چٹان نیکسٹ ہے کیل سائٹ کا وشیسٹ گروتو 2.7 ہوتا ہے 2.7 کیل سائٹ کا وشیسٹ گروتو نیکسٹ ہے کیل سائٹ ناکھون سے خرچہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ناکھون سے کیل سائٹ خرچہ نہیں جا سکتا ہے ڈولیمائٹ کیلسیم میگنیسیم کاربونیٹ ہے ڈولیمائٹ کیا ہے کیل سیم میگنیسیم کاربونیٹ ڈولیمائٹ کا وشیسٹ گروتو کتنا ہوتا ہے 2.8 سے 2.9 ٹھیک ہے ڈولیمائٹ چٹان کا مکھے گھٹک ہے ڈولیمائٹ جو ہے وہ چٹان کا مکھے گھٹک ہے نیکسٹ ہے ڈولیمائٹ کی سرچنا دانیدار ہوتی ہے ڈولیمائٹ کی موہ پیوانے پر کٹھوڑتا کتنی ہوتی ہے 3.5 سے 4 جو دیکھی جاتی جیادہ تر فیلز پر سپید گلاوی رنگ کا گھنیج ہے فیلز پر سپید اور گلاوی رنگ کا گھنیج ہے 2.6 سے 2.8 ہوتا ہے چلی نیکسٹ دیکھتے دیکھیں نیکسٹ ہے فیلز پار کی موہ پیوانے پر کٹھوڑتا جو ہوتی ہے 6 سے 6.5 ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے کہ فیلز پار موسم سے سیگر پربھاوی ہو جاتا ہے موسم سے فیلز پار جو ہے وہ دیکھئے کہ ابرک یا مائی کا پوٹیسیم ایلومینیوم سیلیگیٹ ہے ابرک اور مائی کا جو ہیں پوٹیسیم ایلومینیوم سیلیگیٹ ہیں نیکسٹ ہے ابرک کا رنگ سفید ہرا پیلا بھورا کھلا بھی بھینگنی ہوتا ہے نیکسٹ ہے ابرک کا گروت جو ہوتا ہے وہ 2.7 سے 3.3 ہوتا ہے دیکھئے یہ بیلڈنگ میٹریل سے جو آپ کے questions پوچھ جائیں وہ ان points میں سے جو میں آپ پوائنٹ بتا رہا ہوں ہوں تو کافی جیدہ امپرٹن سین ویڈیو کو اگر آپ لاش تک دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ دیکھئے ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں گے تو اس سے آپ کوئی بینیفٹ ملے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے کہ اب کی ستہ سے نیچے پہلی سے موجود اندے چٹان میں انتر ویڈیت ہو کر یا اپنے اسطحان بنا کر جم جائے اور ٹھوس ہو جائے تو ایسی چٹان کہلائے گی انتر ویڈی آگنے چٹان اگنیس روک نیکسٹ جب لابا بھومی تلسی باہر آنے میں ایس مرت ہوتا ہے تو یہ درار کے اندر ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس طرح بنے ٹھوس پدار کو ہم بولتے ہیں رویدار چٹان نیکسٹ بیسالٹ کس پرکار کی چٹان ہے بیسالٹ جو ہے وہ بہر ویدی آگنی چٹان ہے نیکسٹ وہ چٹان جس کو پتلی چادروں میں الگ کیا میں انگلز میں کراؤں گا کچھ ہندی کے اور بچی ہوئی ٹھیک ہے سنگلیت لاباسی نیرمیت پتھر کہلاتا ہے آگنی پتھر آٹھ دگری سی تاپ کرم پر پھٹ جاتا ہے بلو پتھر بلو پتھر جو ہوتا آٹھ سو ڈگری کے ٹیمپریچر پر پھٹ جاتا بھاری پتھر کا پریو کیا جاتا ہے دھارک دیوار بنانی میں بانت بنانی میں کیا جاتا ہے آگنے چٹان ہوتی آگنے چٹان جو ہوتی ہے اور چمک دار ہوتی ہے نیشت سمتل میں خانی جو کے الگ الگ ہونے کی پر بولتے ہم کلی ویج نیشت خان سے ترنت کھوڑ کر نکالے گئے پتھر کے خدیانی رس کو سکھانے کے لیے اسے کھولی ہوا میں کتنی ہفتی تک رکھ دینا چاہیے تو دیکھئے خان سے ترنت خود کر جو نکالے گئے خدیانی رس جو ہوتا اس کو سکھانے کے لیے 6 سے 12 مہینے کے لیے اسے کھولی اور انگلیز کی پی ڈی ایف میں آپ کو ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہی ٹھیک ہے دونرل انگلیز میں آپ کو مل جائے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ دونرل انگلیز پڑھاؤ ہوں لیکن اب ہم ہم اپنی کلاسز جاری رکھیں گے ٹھیک ہے تو ملتے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے